ناصری سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ جم جم کے دروسلی پر لیجئے اللہم سب اعلیٰ سب ناصر کے نام علیہ محمد عربالی کو صلیق صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھو پر جانے عالم بنی سار جانے عالم بنی سار جانے عالم بنی سار جانے عالم بنی سار جانے جانا بنی سار میرے آقا کا وہ چہرہ بنی سار ہاں میرے آقا کا وہ چہرہ بنی سار جانے عالم بنی سار جانے جانا بنی سار آرش آجم کا وہ دولا بنی سار ہے ہاں عرش آجم کا وہ دولا بنی سار ہے جن سے جے آپ آتے ہیں ستارے جس سے چمکتا ہے یہ نجارے 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 جس کا سیدائی سنسار ترسے کرنے کو دیدار میرے آقا کا وہ چہرہ بے مثال ہے ہاں میرے آقا کا وہ چہرہ بے مثال ہے جانے آلم بے مثال جانے آلم بے مثال جانے جانا بے مثال میں عرش آجم کا وہ دولہ بے مثال ہے اور یہ بھی سنے مناظر فرمائی ہے جانے آلم بے مثال جانے آلم بے مثال جانے آلم بے مثال جانے جانا بے مثال عرش آجم کا وہ دولہ بے مثال ہے سبیری ججبات الگ ہے سبیری ججبات الگ ہے سبیری ججبات الگ ہے سبیری ججبات الگ ہے ابن علی کی بات الگ ہے اپنا لٹبا کے گھر بارے اپنا لٹبا کے گھر بارے اپنا لٹبا کے گھر بار مجھب کر ڈالا گل جار اپنا لٹبا کے گھر بار اپنا لٹبا کے گھر بار مجھب کر ڈالا گل جار میرے آقا کا نواسابے مثال ہے ہاں میرے آقا کا نواسابے مثال ہے ہاں میرے آقا کا نواسہ بےمثال ہے رفضہ بجائے کے نام پر ایک مرتبہ بول دیجے سبحان اللہ ایک مرتبہ بول دیجے رسول اللہ حکم ہوا جب خواجہ پیا کا حکم ہوا جب خواجہ پیا کا حکم ہوا جب خواجہ پیا کا کوجے میں ساگرہ سمایا 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 حکم ہوا جب خواجہ پیا کا حکم ہوا جب خواجہ پیا کا کوجے میں ساگرہ سمایا 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 دنیا ہوتی ہے حیران دنیا ہوتی ہے حیران رب سے پائی ہے وہ سان دنیا ہوتی ہے حیران رب سے پائی ہے وہ سان میرے خواجہ کا کاٹورہ بےمثال ہے ہاں میرے خواجہ کا کاٹورہ بےمثال ہے ہاں میرے خواجہ کا کاٹورہ بےمثال ہے جانے عالم بےمثال جانے عالم دولہ بےمثال ہے حضورت آزو شریعہ کا نام پر احمد آلوم بھول دیجے سبحان اللہ بجل کر کے بولیے یا رسول اللہ کعبے کا مہمان بناو کعبے کا مہمان بناو کعبے کا مہمان بناو پیروں میں جی شان ہوا جن کی سیرت بےمثال جن کی سیرت بےمثال جن کا چہرہ بےمثال آلہ حضرت کا نواسہ بےمثال ہے ہاں آلہ حضرت کا نواسہ بےمثال ہے ہاں آلہ حضرت کا نواسہ بےمثال ہے آلہ حضرت کا نواسہ بےمثال ہے اور ماہ کے حبالے سے یہ سن ملازم فرمائے جو بیٹا اپنے ماہ سے محبت کرتا ہو ایک مرتا مچھل کر کے بوز دیجے سبحان اللہ اور بوز دیجے مچھل کر کے یا رسول اللہ جانے آلم بےمثال جانے آلم بےمثال جانے آلم بےمثال جانے جانا بےمثال عرش آجم کا وہ دولہ بےمثال ہے بھوکی رہ کر بھی مسکائے بچے کو جی بھر کے کھلائے بچے کو جی بھر کے کھلائے 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 ماں کی عظمت اعلیٰ شان ماں کی عظمت اعلیٰ شان اس کا شاہد ہے قرآن ماں کی عظمت اعلیٰ شان اس کا شاہد ہے قرآن سر پہ والدہ کا سایا پہ مثال ہے سر پہ والدہ کا سایا بے مثال ہے جانے عالم بے مثال جانے عالم بے مثال جانے عالم بے مثال جانے جانے بے مثال عرشِ عظم کا وہ دولہ بے مثال ہے سبحان اللہ ایک بار اور حصول بارکر کے لئے اللہ علیہ وسلم مبارک سیدنا مولانا محمد کما تحب و تردہ بے انتو خنی علی معزا سامین اکرام ابھی آپ نے ناتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماد کیا اور اپنے حلوب و عظیم سبحان کو خوب خوب مزین و مصفہ اور منظر کیا میں بھی آپ تمامی حضرات کے سامنے عظمت نیٹ ورک کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے لائے بایا ہوں اور مولانا محمد عظمت عزی صاحب اس نیٹ ورک کے تحب دنیا بھر میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور اسلامی پیغامات کو دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اسلاح معاشرہ کے تحب لوگوں کو اس نیٹ ورک تحت اصلاح فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے تاکہ وہ اپنے عظمت نیٹ ورک کے تعلق سے دنیا کے سامنے اسلامی پیغامات کو پہنچاتے رہے ہیں اور لوگ سن کر کے اپنے قلوب و اذہان کو خوب خوب منور و مجلہ اور مصفہ منقع کرتے رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا موصوف کی عمر دراز عطا فرمائے اور خدمت دین مطین کی خوب خوب خدمت لیا کرے آمین مآمین چند بند ناشریف کا میں پیش کر رہا ہوں آتمامی حضرات بہور و سماعت فرمائے اور اگر ہو سکے تو میری آباز تو اتنی اچھی سوریلی پر نہیں ہے لیکن رسول کا عشق موجزن ہے میرے سینے میں اس کے رسول کے پہت میں آپ کے سامنے چند بند پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے شاہد 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 ہرا گمبد جو دیکھو گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر پہت اگر پہت اگر پہت جاؤ گے اگر پہت اگر پہت اگر پہت اگر پہت جاؤ گے تو آنہ بھول جاؤ گے تو آنہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے اور یہ شیر بتاورے خاص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائی ہے نائت رہا ہوں اوزے آدھا چاند تاروں اپنی رنگت پر نائت رہا اوزے آدھا چاند تاروں اپنی رنگت پر میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے اور شہر بھی بتاورے خاص پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائی ہے اگر تم غور سے میرے اگر تم غور سے میرے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لو گے اگر تم غور سے میرے نبی کی نات سن لو گے میرا دابا ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے میرا دابا ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اور یہ شہر حدیث مصطفی پر تم جو ہو جاؤں عمل پیرا حدیث مصطفی پر تم جو ہو جاؤں عمل پیرا قسم اللہ کی ماں کو ستانہ بھول جاؤ گے قسم اللہ کی ماں کو ستانہ بھول جاؤ گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ رو لجاؤ گے اگر تم جان لو ایک حفظ و قرآن کی عزمت عزمت اگر تم جان لو ایک حفظ و قرآن کی عزمت تو اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا بھول جاؤں گے تو اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا بھول جاؤں گے ہرا گمبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤں گے اگر قیبہ کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے اور یہ شیر بطور خواہ پیش کر رہا ہوں سماح کم آئیے مدینہ مدینہ کا کبوتر ہوں مدینہ کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینہ کا کبوتر ہوں مدینہ مدینہ کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اگر گولی چلا ہوگے چلا نہ بھول جاؤں گے اگر گولی چلا ہوگے چلا نہ بھول جاؤں گے ہرا گمبت جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤں گے ہرا ہرا گمبت جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤں گے اگر قیبہ کو جاؤں گے تو آنا بھول جاؤں گے دو صلی سیدنا شبیئنا محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قیوم میرے مطرم سامین حضرات ابھی آپ تمامی حضرات کے سامنے میں نے بھی اپنی ٹوٹی فوٹی الفاظ میں نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنایا اور آپ تمامی حضرات کو محضور کیا اور مجھ سے پیشتر علی جناب محمد نظام الدین صاحب نے بھی آپ کے سامنے بہت ہی اندہ لب و لحظے میں بہت ہی شاندار جاندار نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنایا اور آپ لوگوں کو مدینہ کی وادیوں کا سیر کرایا سرزمین بریلی شریف کا سیر کرایا سرزمین اجمیر شریف سے لے کر کے اور مدینہ شریف سے لے کر کے سرزمین بریلی شریف تک کا سیر کرایا اور ہم اور آپ اور تمامی لوگوں کے قلوب و ادھان کو منعور و مضلح کیا اب میں اس عظمت نیٹورک کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ جو مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے رمضان المبارک کا گزر رہا ہے اس مہینے کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ عرض و معروض میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ امت مسلمہ اس کے ذریعے اس پیغام کو سن کر کے اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خکم کے مطابق شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آقابت کو سوار ہے تو میں آپ تمامی حضرات کے سامنے عظمت نیٹورک کے تعلق سے لائے پر حاضر آ گیا ہوں اور آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ عرض کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات بغور و سماعت فرمائے اور جو سنے تو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آئیے پہلے درود پاک پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرو رمدان اللذی انزلا فیہی القرآن قد بجنات من الہدا والفرقان فمن شہدہ منکم الشہر فلیسمو ومن کان مریدن او علا سفر فعدتم من ایام اخر یرید اللہ بیکم الحسر ولا یریدو بیکم الحسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علا ما حداکم ولعلکم تشکرون آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا لزیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الكریم ونہنو علا ذالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین نلائوں مدین یارب العالمین آئیے بارگاہ نبوت و رسالت میں حدیعہ درود و سلام بسد احترام پیش کریں اور آپ باوازے بلند پڑھیں اللہ اللہ مولانا لزیم وشبیعہ مولانا لزیم وحمدل مہدنی خود و القرم وعالی مبارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو یہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ ارض و معروض پیش کرنے سے پہلے میں دور حاضرہ کے تعلق سے آپ کے سامنے چند شیر پیش کر رہا ہوں اسے سماعت فرما لیجئے پھر اس کے بعد آپ تمامی حضرات کے سامنے میں رمضان المبارک کے متعلق کچھ ارض و معروض پیش کریں گا شیر پیش کر رہا ہوں پہلے سماعت فرمائیے آنے لگے جو پاس میں دولت حرام کی آنے لگے جو پاس میں دولت حرام کی رسم تمام بھول گئے احترام آنے لگے جو پاس میں دولت حرام کی رسم تمام بھول گئے احترام کی اور غسل وضو کے جن کو فرائض نہیں پتا غسل وضو کے جن کو فرائض نہیں پتا کمیان نکال نے لگے وہ بھی امام کی کمیان نکال نے لگے وہ بھی امام کی اور یہ شیر بھی پیش کر رہا ہوں نا نا رئیس ہوں نا امیر ہوں نا میں بادشاہ نا وزیر ہوں در مصطفیہ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا میں فقی ہوں سلطنت میرے دوستو ہرام ہرام دولت آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ علماء اکرام یا رئیس یا شریف تبا لوگ یا اور جتنے بھی اچھے تبتے کے لوگ ہیں تو ان کی عزت کیسے کی جائے ہلو نسی پریجی ہلو نسی پریجی اللہ سلطنت ملہ ملہ سلطنت سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آشک مصطفی بن کے دیکھو دیکھو آشک مصطفی بن کے دیکھو ہاتھ دیکھو آشک مصطفی بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی آشک مصطفی بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی آشک مصطفی بن کے دیکھو آشک مصطفی بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی ساری دنیا میں عزت ملے میرا دعویٰ روز قیامت قیامت میرا دعویٰ روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی میرا دعویٰ روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی آشک مصطفی بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی اور یہ بھی صدر ملوظہ فرمائیے کھل گیا ہے نبی کا خجانہ 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 مانگ لو چلے کے روز پہ ان کے مانگ لو چلے کے روز پہ ان کے جتنی چاہو کی دولت ملے گی کی خالق دو جہاں کی آتا سے خالق دو جہاں کی آتا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ خالق دو جہاں کی آتا سے کھل گیا ہے نبی کا خزانہ مانگ لو چلے کے روز پہ ان کے مانگ لو چلے کے روز پہ ان کے جتنی چاہو گی دولت ملے گی مانگ لو چلے کے روز پہ ان کے جتنی چاہو گی دولت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عجت ملے گی میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے میں گنہگار میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے تیری بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے کہ میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے میں گنہگار ہوں یہ تو سچ ہے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے چیر کر میں رسینے کو دیکھو اس میں آقا کی علفت ملے گی چیر کر میں رسینے کو دیکھو اس میں آقا کی علفت ملے گی چیر کر میں رسینے کو دیکھو اس میں آقا کی علفت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی ساری دنیا میں عزت ملے گی فرما کے حوالے سے یہ بھی سرمہ عزت فرمائی ہے عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے ان کے خوشیوں میں رب کی خوشی ہے گھر سے نکلو دعا لے کے ان کے گھر سے نکلو دعا لے کے ان کے ہر جگہ پت ہو نسرت ملے گی گھر سے نکلو دعا لے کے ان کے ہر جگہ پت ہو نسرت ملے گی عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو ساری دنیا میں عزت ملے گی میرا دعویٰ ہے روز قیامت ان کے صدقے میں جنت ملے گی بیشتر آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس ہے کی مشہور و معروف آیت کریمہ دلاوت کرنے کا شرط فاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلام بلاوت میں کہ شہر و رمضان اللذی انزلہ فی القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا دوموں کے لیے رہنمائی کی باتیں اللہ فرماتا ہے کہ جو تم میں سے اس مہینہ کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پوری کرے یعنی جو روزہ قضا ہو جائے جو روزہ چھوٹ جائے تو اتنے روزوں کو رب نے فرمایا کہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے جو قضا ہو گئے ہیں ان روزوں کو بعد میں پوری کرے قضا کر لے یعنی جائے روزہ قضا کیا ہے اتنے ہی روزہ بعد میں رکھ لے اس لیے کہ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے پریشانی نہیں چاہتا یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے مومن کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جو اس کے نفس برداشت کرنے کے قابل نہ ہو جو اس کی جان برداشت کرنے کے قابل نہ ہو تو اسی اعتبار سے جتنا قابل برداشت ہو اسی اعتبار سے رب قدیر اپنے بندے کو تکلیف بھی دیتا ہے اور آرام بھی دیتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے عظمت والا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم لوہ محفوظ سے بیت المامور میں نازل ہوا اور یہ ہی مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرما کر کہ رب نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہدایت فرمائی اور اس قرآن کو ہمارے اور آپ کے درمیان اپنے محبوب کے ذریعے بھیجا تاکہ امت مسلمہ بندہ مومن اس قرآن کے ذریعے ہدایت پاتے رہے رہنمائی پاتے رہے قرآن کے حکموں کے اوپر عمل کر کے اپنے زندگی کو سوارتا اور گزارتا رہے تو رب نے فرمایا کہ جو تم میں سے اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے ضرور بھی ضرور رکھے اور روزہ کو ترک نہ کرے اور جو شخص بیمار ہو جائے جو شخص سفر میں ہو تو جو روزہ اس کے قضاء ہو گئے اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے پریشانی نہیں چاہتا تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے گامزن ہے جلوہ فغن ہے اس رمضان المبارک کے جو تین عشرے ہیں اس میں سے اول عشرہ ختم ہو کر کے اب ہم اور آپ اور تمامی حضرات دوسرے عشرے میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور ان میں سے پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آنے